نام ایک چیز جو یہ آج مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ آیا ہے اس میں ایک تھوڑی سی دکھ والی بات یہ ہے کہ ہمارا پانچ ہزار سے اوپر ٹاؤن ہے تو کیا ہماری بینگ ایز ایر لوکل اتنی رسپانسبلٹی بھی نہیں بنتی تھی کہ ہم دو دو یا تیم تین آدمی بھی لے کے آتے تو ایڈ لیس سارے ڈپارٹمنٹس یہاں پہ آئے تھے اور آج میں خود کہہ رہا ہوں کہ اتنی اچھی سکیمز ہیں جو کہ شاید نہیں پتا ہیں میں بھی نہیں جانتا مجھے لگتا ہے یہاں پہ جتنے بھی باقی ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے کے ڈپارٹمنٹس کی اس کیمو کو نہیں جانتے تو یہ کہیں نا کہیں ہماری کمی شو کرتا ہے ایک اتنا بڑا ایویٹ جو کی پورے ٹاؤن کو اور ایک جمعوں سے ایک ریپرزنٹیٹیو آ رہا ہے تو ہم صرف سننے کے لیے بھی نہیں آ پارے تو مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کے مادم سے جب یہ آواز آپ کے مادم سے پورے میڈیا میں پرچھلیت ہو تو یہ چیز آئندہ کے لیے ایک خیال رکھیں کیونکہ ایسے ایویٹ مجھے لگتا ہے کہ صدیوں میں کئی بار ہوتے ہیں اور صدیوں میں اگر ایک بار ہوتے ہیں تو رسپونسپلٹی بینگ ایسے سٹیزن ہماری بن جاتی ہے دیکھیں آفیسر تو آئے ہیں ان کو اوپر سے جو بھی ہے ان کی ڈیوٹی ہے وہ نبائیں گے لیکن سکیمز ہماری ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمیں جاگو کیا جا رہا ہے لیکن پھر بلیم کرنا کہ یہ کام نہیں کر رہا ہے تو بلیم پھر مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان پہ کسی کسی بھی ترین سے جائر ہوتا ہے میرے ساتھ آج اسی سال سے اوپر ہیں اور انہوں نے بھی یہ میرے پاس بیٹھے تھے اپنے پور جی بیٹھے تھے یا چیلہ جی بیٹھے تھے تو آج ان کی رسپونسپلٹی انہوں نے کہا کہ نہیں چلو آج ایک ایونٹ ہے تو آج ہم یہ ایونٹ سننے جائیں گے تو یہاں پہ کوئی سنانے آیا ہوا ہے تو ہم سننے کے لیے آیا ہیں اور انہی سکیموں کا لاب ہم آگے جا کے بتانے والے ہیں اگر ہم ہی نہیں ان کو ایمپورٹنس دے رہے ہیں تو پھر کون ایمپورٹنس دے گا کیا یہ ملسپل کمیٹی کا انڈیویزور پروگرام ہے کیا یہ سرکار کا انڈیویزور پروگرام ہے یا ہم سب کے لیے ہے دوسری بارک بینگ ایسے ٹرانسپورٹ کمیشنر راہل جی آپ یہاں پہ آئے ہیں میں آپ کی تھوڑی سی آپ کی تھوڑی سی چاہوں گا کہ آپ تھوڑی باتیں جو آپ کے نوٹس میں لانی ہیں وہ آپ سن لیں یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ لوکل ٹرانسپورٹ ہے کچھ ہمارے نوجوان جو ہے وہ یہاں سے پلے داری کرنے باہر جاتے ہیں اور ان کی کمی جو رہتی ہے ان کے کمی جو ہے وہ کمی ان کو وہ نہیں ہے کہ ان کو ان کے پاس لائسنس نہیں ہے یا ان کے پاس پرمیٹ نہیں ہے ہمارا رونر ایری آرز ہیں جو آپ کے پرویو میں آتے ہیں میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ بھی ایک تھوڑا سا آج آپ فائنل پوسٹ آف جی انٹ کے ہیں تارسپورٹ کمیشنر ہے تو کیا آپ ایسا کوئی پرویجن کر دیں یہ دو مہینے میں یا تین مہینے میں آپ یہاں پہ ایک کیمپ آرگینایز کر دیں تاکہ آپ کے آر ٹیو اپنا اے آر ٹیو صاحب یہاں پہ آئیں اور جتنے بھی ہمارے یہاں کے لوکل ہیں بنی اور بسولی بلاور ٹھیک ہے وہ وہاں ان کو کٹھوا پاک پڑ سکتا ہے لیکن بنی اور بسولی کے لیے کٹھوا جانا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ کسی نے ٹرائل دینا ہے تو ان کا جو ہے وہ ایک وزٹ جائز آتا ہے وہ نہیں ہو پاتا دوسرا ان کا ایک ایسا آرگینایز اب جس نے ہمارے یہاں پہ کچھ ٹرانسپورٹرز بھی ہیں ان کو روٹ اپنا پرمیٹ رینیو کرنا ہوتا ہے یہ گاڑی کی پاسنگ کرانی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ سان آف سائل بھی ہے اور یہاں پہ لوکل ایڈمیسٹیشن بھی بہت کوپریٹیو ہے منصفل ایریا ہے اس میں کہیں بھی آپ کو زمین کی کوئی کمی نہیں ملے گی کہ اگر کسی نے گاڑی پاسنگ کرانی ہے تو زمین یا کسی نے اگر ٹرائل دینا تو ان کے لیے زمین نہیں ملے گی اتنی زمین ایک دن کے لیے مل سکتی ہے تو یہ ایٹلیسٹ جو یہاں کے بزرگ ہیں جو انہوں نے ٹرائل دینا ہے وہ ٹرائل دینے کے لیے ان کی ایک دیاری جو ہے وہ کٹھوہ جانے میں کٹ جاتی ہے پھر ادھر ان کا اس دن نمبر نہیں آیا تو وہ ختم ہو جگہ ہے پھر اگلا ڈیٹ لینی پڑ جاتی ہے یہ چیزوں پہ تھوڑا سمجھاؤں گا جب ہم سب کی آہوتی لگ رہی ہے ہم سب اپنا یوگدان دے رہے ہیں تو میں آپنا یوگدان بھی اس میں چاہوں گا دوسری بار جو کچھ پلے بار ہیں جو باہر چلے جاتے ہیں لیکن وہ باہر جا کے ڈرائل دی کرتے ہیں اگر آپ ایسا ہی کچھ چھوٹا سا کیمپ لگوا کے ان کو روٹ پرمیٹ دے دیں جو چھوٹے چھوٹے روڈز ہم نے اسٹیبلش کی ہیں چاہے وہ بی ایم ای وائی میں آئے چاہے وہ بی ڈی 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 ڈے لگائے وہ ان کے ایک روزگار شروع ہو جائے گا اگر آپ وہ روپ دینے چھوٹے چھوٹے آٹوز کے لیے ہو جائیں تو پبلک کنمیننس ہماری بڑھتی جائے گی جیسے ہرچ سے بھونڈ آنا ہے یا سیالک جانا ہے ایسے چھوٹے 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 یا کوٹ جانا ہے بھونڈ سے کوٹ جانا ہے یا ہم نے دھارمانپور سے بسولی آنا ہے بسولی سے دھارمانپور جانا ہے سننگڑ جانا ہے ایسے چھوٹے روپس کے لیے ہوگا اس سے کیا رہے گا کہ آپ کا ریمنیو بھی جنڈیٹ ہوگا it's a both way communication you will get your ریمنیو and we will get the employment for the our people جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک source of income بھی ہو جائے گا اور آپ کی آپ کا ایک ریمنیو جنڈیٹ ہو جائے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے چالیس سال سے اوپر ہو چکے ہیں جو نہیں پلے داری کر پا رہے لیکن ان کے لیے source of income شروع ہو جائے گا یہ میں آپ سے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور کریں اور اس کو on serious note اس پر sanction کرائیں تیسری بات جیسے پانی کی بات ہمارے بڑے بھائی انووہیہ نے کی یا ابھی وہ بچی بھی speech میں بول گئی تو پانی کی quality یہ برا نہ ماننے کیونکہ ہمارے local ہی یہاں پر لگیا ہیں اس بات کو برا نہ لیکنے لیکن ایک چیز ہے پانی کی quality آپ صوبے دیکھ لینا اتنی گنڈی ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس وہ پانی پیا نہیں جاتا اب جو صرف سکشم ہیں جنہوں نے رو گھر پہ لگا لی ہیں وہ تو پانی پی پا رہے ہیں لیکن ان کا کیا ہر ایک پانچ ہزار میں ہر کوئی آدمی رو نہیں لگا پا رہا تو ہمارا filtration at least وہ proper ہو چلنا چاہیے filtration plant چلنا چاہیے جتنے میرے ہیں وہ پیس سب میرے عمر سے بڑے ہی ہیں ان کو یاد ہوگا کہ کس بچپن میں جب پانی پیتے تھے تو دوائی کی سمجھ لاتی تھی ہم کہتے ہیں ہم تین ہی پائیں گے لیکن آج وہ دوائی دکھتی بھی نہیں ہے کسی پانی تو پانی پہ لیکچر تو بہت ہوگے صوبے سے لیکن پانی کی quality ہماری بہت ڈگریٹ ہوگئی my town my pride لیکنٹ ڈورنر صاحب نے یہ ان کا project ہے تو آپ آگے جائیں گے تو سر ایک چیز ایک filtration plant ایٹلیس بسولی کے لیے RO plant ایک اور sanction کروا دیں تو ہمیں جب لگے گا کہ آپ نے آنے کا جو ہمارے لیے احسان ہو جائے گا کہ ایک RO plant اور لگ جائے تاکہ پانی کی filtration ایٹلیس ان کو مل جائے دور دراز کی بات کروں تو ان کو تو پینے کو پانی نہیں مل پا رہا ہمارے پاس اتنی بڑی ڈیم ہے لیکن ہمارے پاس storage نہیں ہے تو storage کا تو چلو بڑا بڑا project ہے لیکن RO کا plant within municipal limit میں بھی آتا ہے وہ RO plant مجھے لگتا ہے municipality بھی اپنا یوگلان دے اور آپ بھی اوپر سے تھوڑا یوگلان لائیں تاکہ ہمیں ایک filtration plant مل جائے اور ایک سوچ پانی جس کی ہم چوبیس گھٹے گاتھا گا رہے ہیں کہ سوچ پانی پینے سوچ پانی پینے سوچ پانی پینے کو مل جائے یہ میرا آپ کے سوچ پینے ایک انروڈ رہے گا پانچ با پوائنٹ ایک آپ سے support یہ چاہیے کہ پل پہ world reload ہمارے پاس bridge ہے لیکن آج تک اس پہ light کا provision نہیں ہے ہم ایک دوسرے پہ ball پہ ball تنکے جا رہے ہیں کہ یہ transformer گرکنے لگانا ہے یہ transformer business department دیکھے گا لیکن جو بھی tourist آ رہا ہے اس town میں وہ کیا image لے کے جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑی دینی حالت ہے اگر آج آپ یہاں پہ night stay کر رہے ہیں تو آپ سے میں request کروں گا میں chairman سے بھی request کروں گا کہ آپ کو visit کروائیں ابھی تک ڈائی لاکھ کا اگر ایک transformer ہے کیا ہمارے پاس اتنے fund organize نہیں ہو پائے تین سالوں سے کہ ہم ڈائی لاکھ کا ایک نیا transformer لگائیں اس pull کو lightification کر دیں اور تاکہ beautification کر دیں ہم جمہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ترنگے کی تین تین لائٹیں ہیں لیکن ہم بسولی میں آتے ہیں جہاں پہ آپ world note کی بات کر رہے گی ہم نے tourism world level پہ لانا ہے تو وہاں پہ اندھیرے میں ہیں صبح walk کرنے کے لیے مجھے رکھتا سارے کے سارے چلے رہتے ہیں لیکن light کا کوئی provision نہیں ہے تو یہ آپ سے ایک اور request رہے گی کہ اس pull کی light کا provision کروا دیں تاکہ اگر ڈائی لاکھ لگنا ہے ایک waste management project آنا تھا وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے نے اپنی پوری زور لگا دیا ہے اس میں کوئی کوئی stone unturned نہیں چھوڑا ہے لیکن ابھی تک وہ waste management project جو ہے وہ ابھی تک نہیں لگا دیکھنے کو نہیں اگر لگیا تو بہت اچھی بات ہے لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کے نظر میں آنی چاہیے اور جیسے چندگڑ میں لوگوں نے کوڑے سے ایک پارک بنا دیا جس کو rock garden کہا جاتا ہے تو کیا ایسا ہی provision ہم بسولی میں نہیں کر سکتے اپنی یہی پہ میں باتیں ختم کروں گا اور آپ کو ایک خبری بھی دوں گا کیونکہ یہ چیز مجھے لگتا ہے جو ہمارے بسولی کے local officers ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی لڑی میں اپنے ایڈی سی ساپ عجید عجید سر سے ان کی بہت شکریت بزار ہوں کہ پچھلے دو سال سے ایک بینک یہاں پہ آنے کی کوشش کر رہا تھا ایڈی 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 بینک پہ اور کسی نے بھی اس کو آنے نہیں دیا چاہے جو بھی رہا کارانوں میں میں نہیں جاؤں گا لیکن ایڈی 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 تانیوں زندہ فوقت کرنا چاہیے جس میں اپنی بینک ملایا اور مارچ میں ان کی بینک بھی کھلنے جا رہی ہے تو یہ ہوتی ہے سانو آف سائل کی ایک پہچان کہ جب بھی ٹاؤن کی بہبودی اور ٹاؤن کی ترقی کی بات آئے گی تو چاہے مجھے ان کو کسی بھی قدم پہ جانا پڑ رہی یہ آپ سب آفیسرز کے لیے بھی ہے یہ یوگدان آج کوئی نہیں دے پایا لیکن یہی شخص ہے جنہوں نے یوگدان دیا اور آج جو ہے وہ بینک ایک دیا بینک سر